فرق ہے ایک مومن کی زندگی اور ایک کافر کے زندگی میں فرق ہے یہ سمجھئے اللہ کے لیے کافر بلگش بھی ہو کافر کتنا بھی بڑا ہو یہ دنیا میں ختم سب کچھ سمیٹ لیا ہو مومن الحمدللہ دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی اسے اس کا عجر دیا گیا اللہ اکبر آپ یہ فرق سمجھئے آپ یہ حدیث اس لیے بیان کی گئی ہے کہ کافر اور مومن کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہے ایک صحابی خجور کھا رہے ہیں ادھر جنگ چل رہی ہے صحیح حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا یہ خجور مجھے جنت میں ملیں گے اتنا ہی سوال ہے ملیں گے اس سے بہتر ملیں گے خجور بازو رکھ دیتے ہیں جا کے شہید ہو جاتے ہیں باقی جنت میں کھاؤں گا اتنا یقین ہے اس زندگی اور اس زندگی کے بیچ میں اتنا یقین ہے ان کو کہ میں جو باقی کھانا ہے وہ وہاں کھالوں گا انشاءاللہ اس قدر کی آئلتی ہے یہ زندگی ہمیں چاہیے صحابہ اسی زندگی سے گزرے ہیں الحمدللہ اور میں بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہوں بچہ پیدا نہیں ہوا درہ گورا چٹا ہو گیا تو اسے ڈاکٹریٹ بنانا ہوئی انہیں ڈاکٹر بنیا تو کیسا دکھتا سوچ کو دیکھتا ہے رہے اللہ کے بندے اسے ایک اچھی زندگی دے پہلے یہ زندگی معلوم کریں مسلمان جس زندگی کو اللہ کہہ رہا ہے نوات پر ساتوے نمبر کی آیت سورہ النحل چودوے پارے میں وہ زندگی بچوں کو دیجئے پہلے